بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اور نئی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس کا نام مجھے بھی نہیں پتا لیکن اس ریسپی کا نام آپ سب نے بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اس ریسپی کا نام کیا ہونا چاہیے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا زادہ تھا ہمارے پاس بگنے کا گوش جس سے میں نے اچھے سے پین کے اندر دھو لیا دونے کے بعد اتنا فانی اس کے اندر ڈال دیا کہ یہ گوش اچھے سے ڈپ ہو جائے اور اسے میں نے ایک طرف بوائل کرنے رکھ دیا پانچ سے چھے پیاز لی تھی میں نے اچھے خاصی بڑے سائز کی اور اسے میں نے سلائس کٹ کر لیا تھا بڑے سے برتن میں آئل کرم کیا ایک کپ کے قریب ایک سے ڈیرڈ کپ کے قریب سب سے پہلے پیاز کو ہم نے براؤن کیا پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے سلائس میں کٹ کر کے ہم کریں گے باریک جب ہماری پیاز باریک کر جائے گی تو ہم نے اسے ہلکا سا نمک ڈال کے اسے فرائے کرنا ہے جیسے آپ کی گوش میں کی پیاز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بس اس طرح سے جب آپ کی پیاز براؤن ہو جائے گی سیم یہی کلر آئے گا تو آپ نے اسے پھیلا دینا ہے کسی ریوز پیپر پر اس کے بعد دوسری طرف ہمارا گوش جو کہ اُبل چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس اُبلتے ہوئے گوش کو پانی سے نکال لیا اس کا ایکسرا سارا پانی نکال دیا اور اس بڑے ستھال کے اندر ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے اُبلی گوش کو ٹھیک ہے پانی آپ رکھ سکتے ہیں اگر کھانے میں پانی کی ضرورت پڑی یا یخنی کی ضرورت پڑی تو ہم وہ ایڈ کریں گے دوسری طرف ہم نے اس کے اوپر اُبلے ہوئے گوش پہ تقریباً ڈیر چمچ کے قریب پسا دھنیا ڈالا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آدھا چمچ کے قریب اس میں ڈالا پسی لال مرچ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ہلدی پاورڈر اور آدھا چمچ کے قریب ہم نے اس میں پسی کالی مرچ شامل کی آدھا چمچ ہم نے اس میں شامل کیا پسا گرم بسالہ دو چمچ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے ادرا کلیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ کے قریب کشمیری لال بچ یہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک پاوکے قریب دہی بغیر پلائی کا لیجئے گا اچھے سے پیٹ لیجئے گا کوئی لمز نہ رہے اور یہ تمام چیزیں ہم نے ایک ساتھ گوش پر لگا کر تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رنگ دیں گے اچھے سے میریڈیشن ہوگی تو ہمارا گوش دیکھیں اتنا ٹائم نہیں لگے گا ہمارے سالن کو پکنے میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے دن کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کی لیے آسانی ہو جائے اور آپ جلد سے جلد کھانا پکا سکیں اچھے سے اسے میریڈیشن کریں گے اور میریڈیشن کریں گے ہم نے اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے فریزر میں نہیں فریج میں رکھیں گے تاکہ اس میں اچھے سے سارا مسالہ میریڈیشن ہو جائے دوسری طرف ہم نے ایک پیالی میں دس سے پندرہ بادام تھے انہیں بھگو دیا تھا تقریباً چار پانچ گھنٹے پہلے ٹھیک ہے اب یہ چار پانچ گھنٹے بعد اس کا چھلکہ اس طریقے سے اترنے والا ہو گیا تو ہم نے اس کے چھلکے اتار کر اور اس سے اچھے سے ہم نے کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا دھردرہ سا کر لیں گے اور برکل پیسٹ نہیں بنا لیں گے دوسری طرف ہم نے پیاس جو کہ براؤن کر کے رکھی ہے اسے ہم نے ایک پلیٹ میں رکال لیا آپ کے سامنے دکھانے کے لیے اور باقی کا پروسس کریں گے اب یہ دیکھئے اسی تیل میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا اور اب اس میں ہم نے تقریباً ایک چمچ کی قریب صفیل زیرہ شامل کیا آئل پہ جب زیرے کی خوشبو آنے لگی اور زیرہ ہلکا سا بابلز بابلز بنانے لگا تو ہم نے اس میں میریڈیٹڈ گوشت یعنی بکرے کا گوشت ہم نے اس میں شامل کر دیا اچھے سے تمام مکسچر جو ہمارے پاس دسلے میں شامل ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس سٹیچ پہ ہم نے کچھ نہیں ڈالنا ہے نہ کچھ پکانا ہے بس چولا جنتے رہے گا اور ہم نے اسے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوشت ابلہ ہوا ہے میریڈیٹڈ ہے بہت ہی مدیدار بنے گا آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے میرے چینل کو اگر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز کر دیجئے اور ریسیپی ابھی باقی ہے ٹھیک ہے یہ پروسس کرنا ہے آپ نے جب اس طریقے سے گوشت گلا ہوا ہے ہمارا نہیں اپنا پانی چھوڑا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ باب کی شکل پہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ نے اس اسٹیج پہ اس میں براؤن پیاز جو شامل کی تھی اسے کوئی چورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ثابت پیاز اس میں شامل کر دی جو آپ نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ آپ اس میں شامل کریں گے اچھے سے ذرا مکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور اس کی گریوی تیار ہونا شروع ہو جائے بس اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے اوپر تیچے کریں گے گوشت آپ کا گلہ ہوا ہے کوئی ایکسٹرا سپائسز نہیں نہ لیں گے بہت ایزی اور بہت سمپل وے میں بننے والی یہ ریسیپی ہے لیکن ریسیپی کا نام آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ اس ریسیپی کا نام ہونا کیا چاہیے ٹھیک ہے اچھے سے اسے مکس کیا اور تیز آنچ پہ ہم نے اس کی بھنائی کی تیز آنچ پہ ہم نے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ پیاز جو ہے ہماری وہ دانے کی شکل اختیار کر لے یعنی دانے دار جیسے کورما کہلاتا ہے بس ویسی ہی ٹھیک ہے اب جب تک یہ پانی اس میں صفحاب کی صورت میں خوشک ہو رہا ہے اور ہمیں اب بس انتظار ہے کہ یہ پانی خوشک ہو جائے تو اب ہم نے جو بادام پیس کے رکھے تھے وہ اب ہم شامل کر دیں گے دیکھئے جب سالن کا یہ کلر آ جائے گا تو اب آپ نے اس میں بادام کا جو پیسٹ بنایا تھا یعنی دردرہ سکر لیا تھا وہ شامل کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے پانچ منٹ بعد مسالے کا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا آپ نے ہری مرچے اور ہرے دھنیزیں گارڈش کرنا ہے میں نے ہری مرچ نہیں ڈالی سکیپ کر دی تھی کیونکہ میرے پاس فنش ہو گئی تھی تو آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیئے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس میں ڈالیں گے تو اس کا فلیور اور انہینس ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہماری ریسیپی تیار ہے اللہ حافظ